آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے اپور کا پروجیکٹ کیٹالاغ اور یہ ایک پروفیشنل پروجیکٹ کیٹالاغ ہوگا جس پہ آپ کو آرڈرس ملنے کے زیادہ چانجز ہوں گے تو چلتے ہیں لیپ اپ سکرین پہ اور بناتے ہیں اپور کا ایک پروفیشنل پروجیکٹ کیٹالاغ تو اپور کا اکاؤنٹ میں نے لاغ ان کر لی ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ کلائنٹ پروجیکٹ کیٹالاغ پہ آرڈر کیسے پلیس کرتا ہے سپوز اگر کلائنٹ کو لوگو ڈیزائن ریکوائیڈ ہے تو کلائنٹ ادھر یہ جو سرچ بار ہے اس کے ساتھ والا جو جوب کا سیکشن ہے اس پہ کلک کرے گا اور ادھر سے پروجیکٹ پہ کلک کر دے گا اور اس کے بعد کلائنٹ پروجیکٹ کیٹالاغ کو سرچ کر سکے گا سپوز کلائنٹ کو لوگو ڈیزائن کی سروس ریکوائیڈ ہے تو وہ لکھے گا لوگو ڈیزائن اور لکھ کے انٹر کر دے گا اسی طرح client کو جو بھی service required ہوگی client ادھر لکھے گا اور search کر لے گا ابھی ہم نے logo design search کی ہے تو یہ دیکھیں logo design سے related اتنے سارے project catalogs نظر آ رہے ہیں different freelancers کے تو اس طرح client search کرے گا اور جو بھی project catalog client کو پسند آئے گا suppose اس کو open کرتے ہیں تو client اس project catalog کو open کرے گا packages دیکھئے گا اور جو بھی package client کو پسند ہوگا جیسے یہ starter ہے یہ standard ہے $99 کا advanced ہے $150 کا اور اس کے بعد client package select کر کے ادھر سے continue کر کے order place کر دے گا تو اب ہم بناتے ہیں اپور کا project catalog اس کے لیے آپ نے ادھر find work والے section پہ آنا ہے اور ادھر سے آپ نے profile پہ آ جانا ہے اور اس کے بعد profile پہ آنے کے بعد آپ نے scroll down کرنا ہے تھوڑا سا اور ادھر آپ کو option نظر آئے گی project catalog کی اور ادھر آپ نے manage projects پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ادھر create a project پہ click کر دینا ہے create a project پہ جب آپ click کریں گے تو آپ کو یہ ساری details شو ہوں گی اور یہ آپ نے details provide کرنی ہے اور آپ کا project catalog بن جائے گا اور پھر جب کوئی بھی client آپ کی service related search کرے گا تو آپ کا project catalog بھی ادھر شو ہو سکتا ہے اور آپ کو order مل سکتے ہیں تو ادھر ہم title لکھ لیتے ہیں suppose ہم logo design کے project catalog بنا رہے ہیں تو اس سے آپ کو idea بھی ہو جائے گا ایک میں نے separate open بھی کیا لگا ہے لوگو design کا یہ project catalog تو اس کو ہم copy کر لیتے ہیں کیونکہ اگر ہم سب new لکھیں گے تو کافی time لگ جائے گا آپ جو ہے exactly copy نہ کیجئے گا اس میں تھوڑے سے changes کر لیجئے گا اگر آپ نے copy بھی کرنا ہے تو title ہو گیا you will get a custom logo suppose ہم ادھر کر لیتے ہیں 3D logo suppose ہم 3D logo کی service provide کرتے ہیں تو title ہو گیا you will get a 3D logo design for your business اس کے بعد ہم نے ادھر سے category select کرنی ہے ہماری یہ category اس project catalog کی logo design کی ہے اسی اسی طرح آپ کی جو بھی category بنے گی title کے حساب سے project catalog کے حساب سے آپ نے وہ select کر لینا ہے اس کے بعد style جو ہے ہمارا جو ہے یہ دیکھیں ادھر ہم نے 3D logo لکھا ہے تو ادھر سے ہم 3D select کر لیتے ہیں اور اس کے بعد industry جو ہے industry آپ نے وہ select کر لینا ہے جو آپ کے project catalog کے حساب سے ہوگی ابھی یہ والی جو industry ہے یہ art and design کی ہے کیونکہ ہم لوگو ڈیزائن کا project catalog بنا رہے ہیں اس کے بعد یہ file format کی option ہے اور یہ optional ہے کہ آپ بتائیں client کو کہ کون سے files آپ provide کر رہے ہیں بٹ آپ نے ان میں سے جو بھی files آپ provide کر رہے ہیں وہ ٹک کر دے نہیں ہے لوگو ڈیزائن کے لیے adopt illustrator use ہوتا ہے تو ai file اس کو میں select کر لیا ہے اس کے بعد eps png یہ files جو ہیں jpeg بھی کر لیتے ہیں یہ main files required ہوتی ہیں تو یہ میں نے ٹک کر دی ہیں آپ نے اسی طرح اپنے project catalog کے حساب سے ادھر جو بھی option ہوگی وہ ٹک کر دینی ہے اس کے بعد tags جو ہیں یہ بھی optional ادھر لکھا رہے ہیں لیکن آپ نے tags لازمی add کرنے ہیں کیونکہ اگر آپ tag add کریں گے تو آپ کے ان tags کی base پہ آپ کا project catalog جو ہوگا وہ اوپر rank کرے گا 3d logo اس کو میں select کر لیتا ہوں 3d logo design مطلب آپ نے اس طرح کے tags select کر لینے ہیں جو آپ کو لگے کہ جو client ہے وہ لکھ کے search کرے گا اپور پہ تو اگر client کو 3d logo required ہوگا تو یا تو client 3d logo لکھے گا یا پھر 3d logo design لکھے گا یا پھر اس طرح کے client words لکھے گا اس لئے میں اس type کے tags add کر رہا ہوں تاکہ client جب اس type کے tags search کرے تو میرا project catalog اوپر show ہو اور مجھے order ملنے کے زیادہ chances ہو اس کے بعد logo 3d اور logo design یہ دیکھیں تو اس طرح سے tags بھی آپ نے لازمی add کرنے ہیں ادھر optional لکھا رہا ہے لیکن آپ نے لازمی add کرنے ہیں maximum آپ پانچ tags add کر سکتے ہیں تو اس کے بعد save and continue پر click کریں اس کے بعد یہ price and scope والا section آ جاتا ہے اس میں ہمارے پاس 3 packages ہیں جو ہم نے اپنے project catalog کے رکھنے ہیں اس کے title رکھنے ہیں اور delivery days رکھنے ہیں number of revience کا بتانے ہیں number of initial concepts ہوں گے اور یہ files ہم نے tick کر دینے ہیں جو ہم provide کریں گے اپنے packages میں تو ہم packages کا نام رکھ لیتے ہیں ادھر سے اس کو suppose basic package کر لیتے ہیں اور اس کو most popular package کر لیتے ہیں یہ just نام آپ نے رکھنے ہوتے ہیں اپنے packages کے یہ آپ different بھی رکھ سکتے ہیں یہ best seller package کا نام رکھ دیتے ہیں اس کے بعد custom description ہم نے add کرنی ہے وہ ہم اس project catalog سے لے لیتے ہیں اور تھوڑا سا edit کر لیتے ہیں اور کیونکہ اس سے آپ کا time بچ جائے گا لیکن آپ نے exactly copy نہیں کرنی یہ چیزیں آپ نے تھوڑی سی changes کر لینی ہے اور بہتر یہ ہے کہ آپ خود لکھیں جو بھی آپ کا project catalog ہو اس کے مطابق سابق آپ جو ہے یہ ساری چیزیں لکھیں description وغیرہ تو custom description آگئی ہے ہم نے ادھر 3D add کر دی ہے 3D logo کیونکہ ہم 3D logo کی service پروائیٹ کر رہے ہیں اس project catalog میں اور یہ files بھی لکھتی ہیں اس کے بعد number of days ہم select کر لیتے ہیں 3 number of revisions 5 number of initial concepts جو ہے اس package میں ہم نے ادھر 2 رکھے ہوئے تھے اور اس کے بعد ہم print table resolution file provide کریں گے starter package میں basic package میں یہ دیکھیں اس کا نام ہم نے basic package رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم logo transparency file رکھ لیتے ہیں اور price ہم اس کی کر لیتے ہیں 50 dollars اور یہ دیکھیں یہ بھی ہم select کر سکتے ہیں fast delivery اگر ہم کریں گے تو دو دن میں کریں گے اور extra اس کے 20 dollars charge کریں گے اور additional revision کے ہم کتنے charge کریں گے 5 dollars suppose اور اسی طرح آپ نے یہ چیزیں چیک کر لینا ہے ساری اور جو جو آپ add کرنا چاہتے ہیں وہ add کر سکتے ہیں آپ extra's ہیں یہ optional ہیں یہ دیکھیں ادھر لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ fill کر سکتے ہیں extra charge کر سکتے ہیں extra service کا اسی طرح ہم یہ بھی description fill کر لیتے ہیں standard اور advanced package کی اور یہ بھی details provide کر دیتے ہیں جیسے ہم نے started package کی details provide کی ہیں اسی طرح ہم یہ details provide کر لیتے ہیں اور باقی جو ہے standard اور advanced package میں ہم زیادہ files provide کریں گے کیونکہ اس کے لیے ہم زیادہ charge بھی کریں گے تو standard and advanced package کی بھی ہم نے details provide کر لی ہیں اور standard package میں ہم 3 logo design concepts provide کر رہے ہیں اور advance میں 5 logo design concepts provide کر رہے ہیں اور اسی لیے ان کے charges بھی زیادہ ہیں 60 & 70 dollars ہیں اس کے بعد آپ نے save & continue پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر project images add کرنے ہیں جو کہ بہت زیادہ important ہے کیونکہ client نے یہی images شروع میں دیکھنے ہیں اور اگر client کو یہ images پسند آئیں گے تب ہی client آپ کو order place کرے گا ادھر لکھا ہوا ہے upload up to 20 images jpeg اور png file تو 20 images تک آپ upload کر سکتے ہیں jpeg کیا png file ہونی چاہیے اور یہ project catalog 3d logo design تو ہم نے 3d logo design کے جو images ہیں browse پر کلک کر وہ upload کر دینا ہے اس کے علاوہ آپ ادھر سے ویڈیو بھی add کر سکتے ہیں 90 seconds کی اور 100 mb سے کم ہونی چاہیے اور mp4 format ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ recommend 60 seconds کی ہے لیکن 90 seconds سے کم ہی ہونی چاہیے آپ کی ویڈیو آپ ویڈیو بنا کے بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں جس میں آپ بتا رہے ہوں گے کہ آپ case type services provide کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ sample documents add کر سکتے ہیں اور یہ بھی optional ہے تو اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیں لیکن project جو images یہ سب سے زیادہ important ہے یہ آپ نے لازمی add کرنے ہیں براوز پہ کلک کر رہا ہوں اور ادھر سے کوئی بھی logo select کر لیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو select کرتا ہوں اور open پہ کلک کر رہا ہوں اور ادھر سے آپ sizing بھی select کر سکتے ہیں کہ کتنا area visible ہو project catalog پہ اس logo کا تو اس طرح سے میں نے یہ set کر لی ہے ادھر سے select کر لوں گا logo کا style تو 3D logo ہے تو logo style میں ہم نے 3D select کر لی ہے اور upload پہ کلک کر دی ہے یہ دیکھیں uploading ہو رہی ہے اور ابھی یہ upload ہو جائے گا یہ دیکھیں upload ہو گئے اسی طرح سے آپ 20 images تک upload کر سکتے ہیں تو آپ کی جو بھی service ہے اس سے related آپ نے ادھر images upload کر دینے ہیں اور آپ جتنے زیادہ images upload کریں گے اتنا زیادہ بہتر ہوگا اور اس کے بعد آپ نے ادھر continue پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ جو ہے ادھر requirements for the clients یہ بھی save کر سکتے ہیں اور add requirements جو ہے اس پہ آپ کلک کر سکتے ہیں اور ادھر سے client کو کوئی question جو ہے main question جو ہے وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں kindly provide details of the required 3D logo کو تو یہ بھی آپ add کر سکتے ہیں اور اگر آپ ادھر tick کر دیں گے mandatory requirement to client کے لیے لازمی ہوگا کہ اس کا وہ answer کرے اور اگر آپ tick نہیں کریں گے تو صرف client کو یہ notification جائے گا اور client کی مرضی ہوگی کہ client یہ اس کا answer دے یا نہ دے تو add پہ ادھر میں کلک کر دیتا ہوں اور mandatory میں نے نہیں رکھا کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اتنا important ہے save and continue پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے ادھر project کے description لکھ دینی ہے جس میں آپ نے بتانا ہے کہ اس project میں آپ کیا service پروائیڈ کر رہے ہیں اور کون کون سی files پروائیڈ کریں گے کون سا software use کریں گے تو یہ میں ادھر لکھ لیتا ہوں تو project description میں نے لکھ لی ہے ادھر میں نے لکھا ہے searching for a creative 3D logo design for your business company start-up small business اور آگے میں ادھر لکھا ہوں i am expert in branding and 3D logo design with an experience of 6 years and i have completed 1200 plus projects تو اس طرح سے آپ نے description لکھ لے نہیں ہے اس کے بعد آپ نے ادھر پہ کلک کرنا ہے اور client کو بتانا ہے کہ کس process کے ترہو آپ client کا project deliver کریں گے step ڈیسکرپشن لکھتے گے تو ادھر میں لکھ لیتا ہوں تو میں نے ادھر لکھا ہے کہ deliver through upwork order page کہ میں logo design کر کے upwork کے order page کے ترہوی send کروں گا اور ادھر میں لکھا ہوا ہے i will deliver the files of 3D logo through the order page and you can check the logo and let me know for any changes تو client کو order page کے ترہو میں فائل send کروں گا اور پھر client check کرے logo design اور جو بھی changes required ہیں وہ بتائے اور میں changes کر کے client کو send کر دوں گا اس کے بعد آپ نے ادھر add پر کلک کرنا ہے آپ نے یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں اپنے project catalog کے حساب سے لکھنی ہیں میں 3D logo کا project بنا رہا ہوں تو میں اس حساب سے یہ ڈیٹیلز پروائیڈ کر رہا ہوں اس کے بعد یہ جو ہے frequently asked questions یہ بھی آپ add کر سکتے ہیں لیکن یہ optional ہے اور یہ اتنا ضروری بھی نہیں ہے تو ادھر آپ آپ جو بھی question client کے mind میں آ سکتا ہے وہ لکھ سکتے ہیں اور answer دے سکتے ہیں اس کے بعد save & continue پر کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے maximum number of simultaneous projects مطلب ایک ٹائم پہ آپ کتنے projects ہینڈل کر سکتے ہیں تو ادھر 3 ہے تو اس کو ہم زیادہ کر سکتے ہیں 20 کر دیتے ہیں ہمیں projects ملیں گے اس کے بعد ہم ادھر سے terms of service پر ٹک کر دیتے ہیں اور privacy note کے نیچے بھی یہ جو box بنا ہوا اس کو ٹک کر دیں گے اور اس کے بعد submit for review پہ کلک کر دیں گے اور اس کے بعد send to review پہ کلک کر دیں گے یہ دیکھیں congratulations آ رہا ہے you have successfully submitted your project catalog تو اس طرح سے آپ نے project catalog بنا لینا ہے اور یہ دیکھیں یہ under review پہ جا رہا ہے اور کچھ ہی ٹائم لگتا ہے کہ آپ کا project جو ہے وہ approve ہو جاتا ہے اور یہ ادھر approve والے section میں آ جاتا ہے تو اس طرح سے آپ project catalog بنا سکتے ہیں اور direct orders بھی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ سینے ویڈیو پسند ہے یا تو like کر دیں نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں میں آپ ورک اور آن لائن اینڈنگ کی ویڈیوز آپ کے لئے لاتا رہوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thank you